پیارے بچوں نمشکار پیارے بچوں کل سے ہریانہ بورڈ کی اوپن اور ریگولر سٹوڈنٹس کی ری اپیئر کمپارٹمنٹ اور ایمپرویمنٹ کی پرکشائیں شروع ہو رہی ہیں سب سے پہلے آپ سبھی بچوں کو اکجام کے لیے بیسٹ اوپ لک پیارے بچوں اکجام میں جانے سے پہلے میں آپ کو کچھ ٹیپس بتاؤں گا جس کو اگر آپ فولو کرتے ہیں تو آپ کو ضرور ہی اکجام میں اس کا فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو آپ اچھے فری مائنڈ اکجام کے اندر جائیں گے اکجام سنٹر میں آپ کو بلکل بڈن لے کے نہیں جانا ہے دوسرا آپ کو جو بھی ٹوپک کو کور کرنا ہے جس ٹوپک کو آپ کو یاد کرنا ہے وہ آپ آج ہی شام کو آج ہی آپ کر لیں کل صبح آپ رکشہ سے پہلے کسی نئے ٹوپک کو نہ چھیڑیں اس سے آپ کو زیادہ ڈپریسن ہو جائے گا اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے جو آپ نے یاد کر رکھیں گے اور جو آپ نے یاد کر رکھا اس کو بھی آپ بول جائیں گے اس لیے آپ صبح کیول ریوائز کریں جو آپ نے یاد کر رکھا ہے آپ کو صرف اس کو ریوائز کرنا اس کے اندر آپ کو جانا ہے ایک بار ریوائز کرنا کوئی نیا ٹوپک آپ نے صبح ہی صبح نہیں چھڑنا ہے دوسرا پیارے بچوں آپ کا جو پیپر ہوگا وہ میں بتا دوں باقی جو ابجام ہوتے ہیں جو آپ کے مارچ میں ہوتے ہیں اس کی طرح نام ہے آپ کا جو پیپر آئے گا وہ ایجی آئے گا جی وہ پیپر آپ کا ایجی آئے گا کیوں کیونکہ جو پیپر آپ کے مارچ میں ہوتے ہیں ریوڈ ابجام جو ہوتے ہیں ان ابجام کے اندر ایک پوری ٹیم ہوتی وہ پیپر تیار کرتی ہے بہت سے پیپر کے سیٹ تیار ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک پیپر کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ سب کو پتائے گی ایمپرومنٹ یا کمپارٹیمنٹ کے جو ساتر ہیں مجھے اس طور پر ان کے لیے یہ پرکشہ ہے تو یہاں پر یہ آنفانن کے اندرے پیپر تیار کیے جاتے ہیں اور اس میں زیادہ ڈیفکلٹی لیول نہیں ہوتا کچھ ہی ٹیچرز اس پیپر کو تیار کرتے ہیں تو دوسرا آپ کے لیے پرس پوائنٹ ہے تیسرا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو پیچھے کے پانچ چار سال کے جو پیپر ہیں آپ ان پیپر کو ضرور دیکھ کر کے جائیں آپ کا آدھیکتر پیپر انہی کے اندر سے کور ہوگا یعنی پیچھے کے جو 21, 22, 23, 24 سیسن کے جو پیپر ہیں آپ ان کو ضرور کریں ان میں سے آپ کا 90% تک پیپر کور ہو شکتا ہے اس کے علاوہ آپ اس بات کا دیان رکھیں کہ آپ کو صرف مین مین ٹوپکس ہیں انہی کو یاد کرنا ہے آپ پورا ڈیٹیل میں تیاری نہ کریں جو مین مین ٹوپکس ہیں مین مین ایمپورٹنٹ جو کوششن ہوتے ہیں جو پہلے آئے ہوئے ہیں آپ انہی کی تیاری کریں اور اس سے آپ کو پوٹ ادھیک فائدہ ملے گا اور ادھیک ترے پیپر اس کے اندر سے کور ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک ٹپس یہ بھی ہے کہ آپ ہینڈ رائٹنگ کا وشیش دیان رکھیں اپنی جو لکھائی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے ہینڈ رائٹنگ کا ایک وشیش یوگدان ہوتا ہے اگزامینر جب کوپی کو چیک کرتا ہے تو اس میں اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ وہ خراب ہے اچھی نہیں ہے تو اگزامینر جو چیک کرتا ہے پیپر کو اس کا موڈ افسیٹ ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ پاتا کہ بچے نے کیا لکھ رکھا چاہے وہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو تیسلی آپ ہینڈ رائٹنگ کا وشیش طور پر دیان رکھیں تو پیارے بچوں یہ کچھ ٹپس تھی جس کو اگر آپ پھولو کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کا پیپر بہت اچھا جائے گا آپ سبھی پیپر کے بعد کومنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کا پیپر کیسا رہا ایک بار پھر سے آپ سبھی کو کل کے پیپر کے لیے اور سبھی پیپروں کے لیے بیسٹ آف لگ تھینک یو